السلام علیکم ورمی شاہد شرپا خوش آمدید جب ہم بات کریں گے ہم پاگزی کے اپسوڈ نمبر 55 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سانس جو ہے وہ سارا اپنی ساس کو منانی کوشی لگئی وہ اس سے کافی نراز ہوتی ہے وہیں پہ وہ جو ہے اس کو کچھ سچائی پتل رہتی ہے اور باقی جو ہے رومی بیدا دیتا ہے وہیں جب وہاں سے نکلنے لگتا تھا وہ شازمہ اور وہاں کی باتیں خود سن لیتا اور وہیں وہ جو ہے ان کے پیچھے جاتا اور ایک رومی اور وہ جو ہے ان پر بندوقت آتا تھا وہ سے جو ہے وہاں سے مار کے فرار ہو جاتے ہیں وہ خود کو بڑی مشلوں سے ہسپیٹل لے کے جاتا ہے رومی کہتا ہے کہ میں جو ہے ایسن کے گھر کا جو ہے داماز ضرور پڑھوں گا وہیں وہ دونوں کافی پریشان ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہیں کہ پولیس ان کے پیچھے بڑھے گی وہیں اور اسپیٹل میں جو ہے ایسن پہنچ جاتا ہے اور دوسرا جو ہے سارا کافی پریشان ہوتی ہے لیکن اس کو وجہ نہیں پتا ہوتی اور ڈکٹر جو ہے فون کر کے جو ہے وہ بتاتا ہے بیلا کو اور جو ہے سارم اور بیلا وہاں پہنچ جاتے ہیں وہیں پہ فون کر کے اپنے پارٹر کو کہتے ہیں کہ اسے مارنا ہوگا ورنہ ہم لوگ جو ہے وہ نہیں بچیں گے وہیں سارم اور بیلا کافی پریشان ہوتے ہیں سارم جو ہے فون کر کے ذہین کو بتاتا ہے کہ جو ہے وہ اسپیٹل میں آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے ایسن کی حالت کافی کریٹیکل ہوتی ہے جس طرف جو ہے شازمہ کہتی ہے کہ اب جو ہے صرف ایسن کے علاوہ کوئی بھی ہماری سچائی نہیں جانتا ہے تو مجھے جو ہے یہ رسک لینا ہی پڑے گا اور وہیں وہ اسپیٹل پہنچ جاتی ہے جس طرف سارا اور ذہین بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور شبانہ اور سب اس کے گھر والے بھی اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے حالت جو ہے بہت خراب ہے مجھے نہیں لگتا وہ بچے گا اور وہیں جو ہے وہ شازمہ آتی ہے اور آکے جو ہے وہ کہتی ہے ایسن سے کہ اب تمہیں جو ہے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اب دیکھنا یہ اینوالے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا جو ہے ایسن کی جان لے لے گی شازمہ کی لالت جی آپ پھر اسے بچا لیں گے اس کے گھر والے آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا